بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بہروں محبتوں کے ساتھ بلی آج آپ کی ختمت میں پھر آزر ہے آج ہمارے ساتھ رہیے گا مکمل آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے فش گرل بنانا سکھائیں گے نئے انداز کے ساتھ اور نئے سوس کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ بڑا مزانہ والا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا آج ہم آپ کو گرل فش بنانا سکھائیں گے کن اجزا کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ نئی ساس برانس کائیں گے ہمارے ساس رہی گا ماشاءاللہ بڑا مزی آنے والا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو میں نے فش دی ہے اس کے پلے کارنی ہے اس کے ہلکا سا نمک لگائیں گے پہلے نمک میں نے پہلے بھی لگایا ہوا ہے اس کے بعد اس کو دویا ہے اچھی طرح اجوین کے ساتھ زیکے کے مطابق نمک لگائیے گا اس کے بعد آئے گا جھنیا پاورڈر ہم چور پاورڈر لگائیں گے اس کے ساتھ اور یہ فش مسالہ میں نے بنایا ہوا ہے کسی ریشی بھی ہم اس کا مسالہ بنانے سکھائیں گے یہ مسالہ بنایا ہے نمک کے بغیر ایک چھٹکی اجوائن اس کو اچھی ساتھ رب کر کے اوپر اس کے لگائیں گے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس کا ماشاءاللہ سابت زیرہ اور یہ تھائم ہرب ہے اس کو لگائیے اس کے اوپر یہ چلی فلیکس ہے اور یہ لیمن جووس ایک چائے والا چمچ ایک بھی سپے لگائیے اچھی طرح اس کو رب کر لینا ہے ماشاءاللہ یہ سارے سپائس میں نے لگا دی ہیں اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے اس کی میڈینیشن ہوگی ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اس کو کیسے ہم نے بار بی کیو کرنا ہے ہمارے ساتھ رہی گا ماشاءاللہ بڑا مزارے والا ہے یہ اللہ رحمہ رہی یہ ساس کے لیے ہمیں چاہیے لیسن اس کو ایسے کٹ لیں گے ساس کے لیے چاہیے ہمیں آدھا کپ لیمن جووس فریش لیمن کے جووس نکال لیں گے موسیقا 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 بریگ بریگ کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ابھی اس کو گرل میں لگائیں گے یہ گرل کو لاؤ کر دیں گے آئیے جی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ابھی اس کو باربیکو کرتے ہیں یہ گیٹھی کو ہم نے کرم کر لیا ہوا ہے کولوں کے ساتھ بیل کو ہلکی آنچ پہ اس کو باربیکو کرنا ہے ہلکال کا اس کو ہیٹ ملے گی اور اس کا مواشر ڈرپنگ ہوگی اور جو مسالوں کا فلیور ہے وہ مشلی میں آئے گا بڑا مزدار بڑا عالی ہمارے ساتھ رہی کا بڑا مزانے والا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہلکا ہلکا اس کو آئی لگائیں گے ماشاءاللہ جی دیکھیں مواشر اس میں سے ڈرپنگ ہو رہا ہے سارا جیسے جیسے مواشر نکل جائے گا اور یہ ڈرائی ہو جائے گی مچھلی اور سپائسز کا فلیور اس کے اندر آ جائے گا بڑا ٹیسٹ فل بنے گا جی ماشاءاللہ جی پیس ہمارے ساتھ رہیے گا بڑا مزانے والا اچ لیمن جوس جائے گا اس کے اندر سوس کے لیے اس کے بعد لیسن سلائس کٹ لیں باریک باریک بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس میں جائے گا فریش بٹر انسارٹڈ بٹر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بلکل فرائی ہو گیا ہے یہ باربیکی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ رحمہ الرحیم ماشاءاللہ یہ سبز انیاں اور سبز لیسر اس میں ڈالیے گا لاسٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ سوس بٹر سوس کیا بات ہے ماشوح واب اللی کمانے